انڈرنیشنل لائرز اسوسییشن کی جانب سے لندن میں بیرون ملک مکیم پاکستانیوں کی ٹیکس کی ذمہ داریوں اور انٹیلیکچول پراپرٹی کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا تفصیلات دیکھیں برطانیہ سے بیورو چیف سید سبتین علی کی اس رپورٹ میں سیمینار میں شرکت کے لیے آئیل اے لاہور کے صدر نائب صدر ٹیکس بار ایسوسییشن آشکلی رانہ ایڈوکیٹ اور جنرل سیکریٹری انٹیلیکچول پراپرٹی ایٹورنی ایسوسییشن عبداللطیف رانہ ایڈوکیٹ پاکستان سے خصوصی طور پر تشریف لائے اس موقع پر آشکلی رانہ اور عبداللطیف رانہ نے پاکستان میں ٹیکس کے حوالے سے اقدامات اور سہولیات کے ساتھ ساتھ ٹریڈ مارک اور انٹیلیکچول پراپرٹی کے حوالے سے مفید مشورے دیئے جبکہ سیمینار میں میر آف ایلنگ منیر احمد صدر آئی ایل اے بیرسٹر راشد اسلم نائب صدر انصر محمود چودری جنرل سیکریٹری شاید ندیم سندو مہرے قانون سجاد قیانی مہرے قانون سفدر اقبال مہرے قانون محسن ملک ندیم چودری اور دیگر کا کہنا تھا کہ تنظیم میں ہمیشہ قانونی مسائل کے حوالے سے کمیونٹی کے مفادات کے لیے اہم کردار ادا کیے ہیں اور آئندہ بھی ایسی کاوشوں کو جاری رکھا جائے گا شرکہ نے سیمینار کو کمیونٹی کے لیے بہترین کاوش قرار دیا جبکہ تقریب کے اقتطام پر بہترین کارکردگی پر یادگاری شیلڈز بھی دی گئیں سب سے پہلے تو اس کا اہم مقصد ہے کہ یہاں پہ وکلا کو یہاں کی کمیونٹی کو ایجوکیٹ کرنا کہ جو ڈیول جورسٹکشن ہے ٹیکس کے حوالے سے اس میں کس طرح سیونگ ہو سکتی ہے یہاں پہ ہمارے بہت سارے پاکستانی ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ یہاں پہ انہوں پہ پاکستان میں پراپرٹیز لیں بزنس کیا اب وہ وہاں پہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں یہاں پہ بھی دے رہے ہیں تو یہ سیمینار ان کو ایجوکیٹ کرے گا ان کی سیونگ کا باعث بنے گا برطانیہ میں جو اوورسیز میں لوگ رہتے ہیں وہ بڑے ایک صاف اور شفاف سسٹم سے ہو کر گزرتے ہیں تو اگر ان کو کمپلیکیشن ہوں گی تو وہ پاکستان میں انویسٹ نہیں کریں گے تو اس لئے یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کو ایک کلیر سسٹم بتایا جائے سمپل ہونا چاہیے اور ابھی تو آئی ٹی کی وجہ سے بڑا آسان ہے جہاں بھی ہوں آپ اس کو آپ فارم بھی فل کر سکتے ہیں اور اس سسٹم میں بھی آپ انٹر ہو سکتے ہیں تو یہی اسی سلسلے میں آج بات ہو رہی ہے تو مجھے امید ہے کہ اس کا جو ریزلٹ ہے وہ اچھے نکلے گا لہور سے ٹیکس بار اسوسییشن کے عددہ دار آشک علی رانہ صاحب تشریف لائے تھے انٹرلیکشل پروپرٹی اٹورنی کے سیکٹری پنجاب عبداللیتیف رانہ صاحب تشریف لائے تھے انٹرنیشنل لوئر اسوسییشن کا مقصد ہے کہ مختلف جو جرس اڈکشن ہیں ان کو آپس میں اکٹھا کیا جائے اور ایک جرس اڈکشن کا دوسری جرس اڈکشن کے ساتھ موازنہ کیا جائے اور جو فوائد بکلا کو حاصل ہو سکتے ہیں اور عوام کو حاصل ہو سکتے ہیں وہ کیا جائیں اور آج بڑی مدلل گفتگو کی گئی ہمارا آج کا ٹوپک کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں ایویرنس دینا کہ آپ کس طریقے سے اپنے آئی پی رائٹس کو کیسے سکیور کر سکتے ہیں اس کو کس طرح آن لائن ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اب جو میڈرٹ سسٹم پاکستان کے ساتھ سائن ہوا ہے اس کے سہت اب آپ یہ ہے کہ آن لائن اس کی ریجسٹریشن فائل کر سکتے ہیں اس پہ آپ ہمارا پاکستان میں بیٹھ کے بھی ون اپلیکیشن کے ساتھ ون فورٹی سکس کنٹریز کے ساتھ اس کی ریجسٹریشن فائل کر سکتے ہیں اس پہ اب بڑی ہی آسانی پیدا ہو گئی ہے اور لوگ اپنے آئی پی رائٹس کو بہتر محفوظ کر سکتے ہیں پوری دھومیاک ایک ایکنومک جو شٹ ڈاؤن ہوگی تھی ان علاقات نے اوورسیز پاکستانیز نے اپنے ملک کو بہت سپورٹ کیا انہوں نے اپنے ملک کے اندر انویسمنٹس کی چاہے وہ روشن ڈیجنل اکاؤنٹ ہو چاہے وہ نیا پاکستان ہو چاہے وہ انڈسٹریز لگائی ہو چاہے انہوں نے پروپرٹیز میں انویسمنٹ کی ہو سیمینار تھا جس میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اویرنس کا پروگرام تھا کہ وہ یہاں پہ بیٹھ کر اپنی پروپرٹیز کے معاملات کیسے دیکھ سکتے ہیں اور ٹیکسیشن کے معاملات جو ان کی پروپرٹیز وہاں پہ ہیں یہ ایک بہت ہی مفید سیمینار تھا اور میرا خیال ہے کہ اس سے بہت سارے لوگ مستفید ہوں